تبارک الذین الزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ مدینہ کی حفاظت کی تدبیر شوال پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لئے مٹانا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشترہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھڑ سوانوں کے حملے سے بچنے کے لئے خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لئے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بزات خود نشان لگا کر ہر دس صحابہ کو کھودنے کے لئے دس دس گز زمین تقسیم فرما دی صحابہ اکرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر تین قدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی غرض تین ہزار جانی سار صحابہ نے چھے دن میں تقریباً تین کلومیٹر لمبی پانچ گز جوڑی پانچ گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی موسیقی موسیقی